ایک آج کل جو کرنٹ ایشو چل رہا ہے ڈیجیٹل کرنسی کے بارے میں کوئسسن ہے کہ اس کی کیا شرعہ حیثیت ہے اس میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے دیکھیں یہ ایک بڑا تفصیل طلب موضوع ہے اور اس کے مختلف پہلوں پر کلام ہونا چاہیے جب تک تحقیق کمپلیٹ نہ ہو جائے اس وقت تک مکمل طور پر کسی نئے مسئلے پر کلام کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی ایسے نئی چیز سامنے آتی ہے تو روز بروز اس میں تبدیلیاں آتی ہیں پھر اس کی معرفت کے حصول کے جو ذرائع ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں یعنی کوئی ہم نے تو اس کو شروع نہیں کیا باہر سے وہ چیز آئی ہے تو پھر اس کے لئے مختلف قلص دیکھنا مختلف مواد مواد پھر جو اس سے وابستہ حضرات ان کی آرہ انہیں بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سے آرہ کسی نہ کسی جہد سے کسی نہ کسی موقع پر تھوڑی سی مختلف ہوتی ہیں لہٰذا ایک رائے قائم کرنا تھوڑا سا دشوار ہو جاتا ہے پھر شرعی اصولوں پر جب اس کو پرکھا جاتا ہے تو بساوقات ایک مسئلہ برائرازت ہمارے شرعی اصولوں سے متصادم نظر آتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے کوئی اصباب ہیں جن کی بنا پر شرعی مسائل سے یا شرعی اصولوں سے ٹکرانے کے باوجود اس کے لئے جواز کا حکم نکل سکتا ہو جن کو اصباب ستہ کہتے ہیں چھے اصباب ایسے ہوتے ہیں جن میں تھوڑا سا اجتہادی طور پر الگ مسئلہ بھی بیان کیا جا سکتا ہے یعنی اگر شریعت کسی چیز کو منع کرتی ہے تو بساوقات تغیر زمانہ کے اعتبار سے ضرورت کے اعتبار سے حرج شدید کے اعتبار سے فتوہ اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے تو اس لئے خلاص کلام یہ ہے کہ جب تک اس کی مکمل صورتیں سامنے نہیں آتی ہیں اور مکمل طور پر اس پر تحقیق نہیں ہو جاتی اس وقت تک ایک جامع بیان دینا تو بہت مشکل ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر ہم کہیں کہ ہم تحقیق کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد جواب دیں اور اس تحقیق میں اتنا طویل ٹائم ہو جائے تو پھر لوگ کیا کریں گے کیا اتنے دیر تک وہ دور رہیں یا اس میں انوالف ہو جائیں اور بعض وقت پھر تحقیق اتنے لیٹ ہماری پہنچتی ہیں کہ ویسے ہی اس کے لئے جواز کا پہلو نکال آتا ہے عرف عام کی وجہ سے عموم بلوہ کی وجہ سے اور پھر ایک عادت معروفہ جب بن جاتی ہے عادت میں چیز شامل ہو جاتی ہے تو اس کے ختم کرنے میں ویسی حرج پیدا ہو جاتا ہے پھر اگر تحقیق آپ خلاف بھی لے کر آئیں تو کیا فائدہ ہے کہ اس کے بعد میں اس کو جواز کی طرف لانا پڑے گا تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو ہم سے پوچھتے ہیں یہ ایک علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ انیشل سٹیج پر کم از کم عوام کو آپ کچھ نہ کچھ یس یا نو تو فرام کریں اور اس کی بھی کوئی بنیاد ہونی چاہیے بغیر بنیاد کے نہیں تاکہ لوگ اس کو بنیاد بنا کر اس پر عمل پیرا ہوں یہ کوئی طریقہ کار غالباً میرے نزدیک صحیح نہیں ہے اور علماء بھی ایسی فرماتے ہیں کہ ہم یہ کہہ کر کہ یہ بھی تحقیق ہو رہی ہے اور لوگوں کو کوئی بھی جواب نہ دیں اور ان کو دھورا چھوڑ دیں تو پھر اسی سے لوگوں کا اعتماد دین پر سے ہٹتا ہے اور دینداروں پر سے ہٹتا ہے کہ ان کو شاید کوئی جواب نہیں آتا پھر وہ خود بخود انوال ہو جاتے ہیں پھر آپ اگر بعد میں ناجائز کا فتوہ دیں تب بھی وہ اس کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہوتے کیونکہ لاکھوں کروڑوں کی سرمایہ کاری ہو چکی ہوتی ہے خلاص کلام یہ ہے کہ ابھی ہمارے پاس ایسے دلائل موجود ہیں جن کی روشتی میں ہم اس کو منع ہی کرتے ہیں کہ ابھی یہ جائز نہیں ہے اسی کئی وجوہات ایک تو یہ کہ حصی وجود نہیں رکھتی ہے یہ اگرچہ اس کی یہ حقیقتاً ایک موجودگی اس کی ہے اس کا انکار نہیں ہے لیکن حصی وجود نہیں ہے اور ہماری شریعت یہ کہتی ہے جب تک فیزیکلی طور پر کسی شئے کا وجود نہ ہو باقاعدہ وہ ہمارے قبضے میں نہ آئے ہم اس کی سیل پرچیز نہیں کر سکتے ہیں اس بنیاد کی وجہ سے ہم اس کو یہ بنیادی چیزیں اس کو منع کرتے ہیں دوسرا بھی ہمارے نزدیک اس میں مسلمانوں کے اندر عرف عام نہیں ہوا عرف عام کا مطلب ہے یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی کام کو عوام و خواس اچھا سمجھ کر اختیار کر لیں اس کو کہتے ہیں یہ عرف ہو گیا عرف رائج ہو گیا اس میں عموم بلوہ بھی نہیں ہے عموم بلوہ کا مطلب ہوتا ہے کہ شریعت کسی کام کو ممنوع قرار دیتی ہے اور عوام و خواس سب اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر یاد رکھیں کہ یہ عرف عام ہو یا عموم بلوہ یہ مسلمانوں کا معتبر ہے غیر مسلمین کا نہیں بہت سے لوگ اس کے اوپر یہ دلیلیں دے رہے ہیں کہ جی فلان ملک اندر جائز ہو گیا ایٹی ایم مشینیں لگ گئی ہیں فلان ادارے اس کے ذریعے لین دین کر رہے ہیں اس کا ہمارا کیا تعلق اگر وہ غیر مسلم ہے تو وہ ہمارے لئے شرع دلیل نہیں ہے تو لہٰذا اس میں بہت ہی ضروری ہے کہ احتیاط کے ساتھ فیصلہ کیا جائے پھر اس کی کرنسی عام طور پر اس کی گورنمنٹ اس کی ذمہ داری نہیں لے رہی ہے جیسے ہمارے ہاں جو پیپر کرنسی ہے نوٹ وغیرہ ہے ہمارے سٹیڈ بینک اس کا ذمہ دار ہوتا ہے اس کے کوئی ذمہ دار نہیں ہے آپس میں انویجلی طور پر ایک دوسرے سے یہ لین دین کیا جا رہا ہے اور اگر اس میں پیسہ ڈوب جاتا ہے زائع ہو جاتا ہے تو کوئی ذمہ دار نہیں جس پہ آپ جا کر دعویٰ دائر کر سکیں یا جس کے ذریعے آپ اس پیسے کو واپس کر سکیں پھر ہمارے ملک میں خاص طور پر اگر اس کو کرتے رہیں تو اس سے ملکی معیشت بہت زیادہ نیچے آئے گی لوگ ویسے ٹیکس بچانے کے لیے اپنی انکم شو نہیں کرتے ہیں وہ اس قسم کی چیزوں میں سرمایہ کاری کرنے کے بعد اپنے پیسے کو ایک طرح سے محفوظ بھی سمجھتے ہیں پھر اس پر ٹیکس آدھا نہیں ہوتا ہماری ملکی معیشت ویسی نیچے آ رہی ہے جو تھوڑا بہت پیسہ شو کیا جا بھی رہا تھا وہ اس کے ذریعے سب پوشیدہ ہو جائے گا اور ملکی معیشت یخنن نیچے آئے گی اور اس سے ہمارے پورے ملک کا نقصان ہوگا اس لیے بہت سارے اس میں ایسے امور ایسے پہلو ہیں جن پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے ہاں اگر ہماری گورنمنٹ آف پاکستان اس کو باقاعدہ اس کی ذمہ داری لے اس کو قانونی حیثیت دے اس پر ٹیکس وغیرہ لگائے جائے پھر اس کے بعد اس کی اجازت کے بارے میں پوچھا جائے تو پھر انشاءاللہ غرف عام یا اموم بلوہ کی بنا پر اس کے جواز کو حکم ہو سکتا ہے لیکن فی الحال بہرحال ہم اس کو منعی کرتے ہیں اور یہ ایک اشتہادی مسئلہ ہے اگر کوئی اس پر اختلاف رکھتا ہے تو ہمیشہ ہماری عادت جانتے ہیں کہ ہم خدا نہ خاصتا نہ اپنے رائے کو مسلط کرنا چاہتے ہیں نہ کسی کے رائے کو اپنے اوپر مسلط ہونا دینا چاہتے ہیں اگر کوئی ہماری بات سمجھ میں آتی ہے تو ٹھیک ہم اس کو ناجائز کہہ رہے ہیں اگر نہیں سمجھ میں آتی ہے کسی بھی اچھے مسلط مفتی صاحب کا فتوہ لے کر جو جواز پر مشتمیل ہو اگر آپ اس کو کریں گے تو وہ آپ کے لئے حکم جواز ہوگا لیکن جو ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے رائے کو فوقت دیں گے تو پھر ہماری رائے اس کے ناجائز ہونے کی ہے اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جو میں یہاں بیٹھ کر نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ یہ انٹرنیشنل لیول پہ ہمارا پروگرام جاتا ہے اس کے پیچھے کیا ایک کوئی سازش بھی ہے یا نہیں ہے اس کے پیچھے کچھ بہت بڑا گیم کھیلا جا رہا ہے کہ نہیں اس پہلو کو بھی پیشے نظر رکھنا چاہیے آپ کی فیس بک آپ کا یوٹیوب کیوٹر ان کے ذریعے ہمارے عربوں روپے باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں اور وہ کس کام بھی یوز ہو رہے ہیں میرے خیال میں ہم اتنے بچے بھی نہیں ہیں کہ ان باتوں کو سمجھ نہ پائیں اس لیے ان تمام چیزوں پہ توجہ کرنا انتہائی ضروری ہے صرف ایک چیز کے شرع لحاظ سے جواز اور عدم جواز کو ہم دیکھتے رہیں اور یہ جو ہمارے اطراف میں مسلمانوں کو اور ملکوں کو کمزور کرنے کی سادش ہو رہی ہیں ان پر ہم توجہ نہ کریں یہ میرے خیال میں غیر مناسب ہے ان تمام امور پہ توجہ کرنا انتہائی ضروری ہے بہن نے کوئی سن کیا شیوہ شاید یہ یشوہ یشوہ نام انہوں نے کہا یہ دیکھیں اس قسم کے جدید نام ایجاد کرنا اپنے پاس سے اور جن کے کچھ مفہومات ہی نہ ہو اپنے بچوں کو خدارہ اپنی انفریادیت پسندی کی بھیٹ نہ چڑھائیں اپنے اکابرین کے نام پر نام رکھیں جو آپ کے ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہیں جس کا آپ نے کلیمہ پڑھا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ناموں کے سلسلے میں بلکہ ناموں کے سلسلے میں شادی ہی فرماتے ہیں کہ اچھوں کے نام پر نام رکھو اور ایک روایت میں شاد فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کے نام پر نام رکھو ایسے نام کے جن میں مبالغہ آرائی ہو جن کے مفاہیم خراب قسم کے نکلتے تھے نبی کریم نے ان کو تبدیل بھی کیا ہے اسی طرح سرکار کا فرمانہ علیہ شاہ نے کہ فرشتوں کے نام پر نام مت رکھو جبرائیل میکائل یہ نام رکھنا شرعن گناہ ہے یاد رکھیں کیونکہ آپ کے نبی نے اس سے منع فرما دیا اب لوگوں کو بلکل کوئی میچاروں کو شعور حاصل نہیں ہوتا انٹرنیٹ پر بیٹھ جائیں گے ایک تو یہ مفتی گوگل نے ہمارا دماغ خراب کر دیا ہے اس پر بیٹھ کر کوئی بھی سچ کرتا جی مفتی صاحب جواب دیں وہ فوراں بہت ساری چیزیں نکال کر رکھ دیتا ہے ہم انہی میں سے کوئی ایسا نام چنتے ہیں جس میں بچے کا فائدہ ہو یا نہ ہو لیکن لوگ ہمیں یہ کہیں کہ واہ کیا آپ نے نام رکھا ہے جی سبحان اللہ جہاں بچہ جائے جب وہ نام پکارا جائے تو ہمارا بچہ سب سے منفرد نظر آئے معذرت کے ساتھ میں یہ جملے ارث کر رہا ہوں لیکن اس قسم کی چیزیں نہ کریں اپنے بدرگوں کے نام پہ نام رکھیں اس کی بڑی برکات ہوتی ہیں بچوں کی روحانی زندگی پر اس کے بہتی مصبت اثرات مرتب ہوتے ہیں ان چیزوں سے اپنے بچوں کو محروم نہ کریں اس لئے اس قسم کا نام نہ رکھیں تو یہ بہتر ہے